اللہ الرحمن الرحیم جہاں چھوٹی سے ایک کشتی کھڑی ہے شفاف کہتے ہیں صاف ستری ندی بہ رہی ہے جہاں چھوٹی سے ایک کشتی کھڑی ہے جہاں سورج مکھی کا پھول اگا ہے پہاڑی پر جہاں سارس کھڑا ہے یہاں پہ یعنی جنت کا نقشہ سا منظر بیش کر رہا ہے شاعر جس نے نظم لکھی ہے اسے خوبصورت سے محول کو ایک جنت سے تشبیح دے رہا ہے اور یعنی تصوراتی خیالاتی یہ نظم ہے جس میں ان ساری چیزوں کا ذکر کر رہا ہے جہاں انچے درختوں کی کتاریں دکھاتی ہیں کھڑی اپنی بہاریں یہاں کتاب میں بھی آپ لوگ یہ جو یہاں پہ درخت ہیں وہ کتار کے ساتھ کھڑے وے نظر آ رہے ہیں یعنی اپنی بہاریں دکھا رہے ہیں جہاں بڑا سا ایک اکر کھڑا ہے جہاں چھامپل کا ننہ کونسلہ ہے شاعر اس ایک یعنی جو جنت کا نقشہ اس میں پیش کر کے آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہے یہ جو درخت وغیر ہیں ان درختوں کے ساتھ کیا ہے کہ ایک کیکر کا درخت ہے جو بہت ہی پرانہ سا ہے یہاں پہ یہ جو ہے اس کو کیکر کا درخت دکھا ہے یہاں پہ شکر رہے ہیں اور جہاں جھامپل کا ننہ کونسلہ ہے جھامپل ایک پرندے کا نام ہے کہ اس نے وہاں پہ اپنا گونسلہ بنایا ہوا ہے اور گونسلہ کیسے کہتے ہیں جو پرندوں کے گھر ہوتے ہیں جہاں کرتی ہیں پریاں سیر آ کر چلی جاتی ہیں ندی میں نہا کر کہ یہاں پہ وہ پریاں بھی آتی ہیں اور ندی میں نہا کر وہ چلی جاتی ہیں آگے جہاں بھاوروں کے ننہیں گونسلے ہیں جہاں پردیتلیوں کے گھر بنے ہیں اب یہ بھاوروں جو ہے یہ بھاورے بھی کیا ہیں کیڑے سے ہوتے ہیں کہ ان کے بھی گونسلے بنے ہوئے ہیں جہاں پردیتلیوں کے گھر بنے ہیں یعنی پرندے ہی ہیں یہ بھاورہ ہیں اس کو کیڑے سے ہی کہا جاتا ہے جو آرڈ تتلیاں ہیں اس کو بھی کیڑے ہی کہا جاتا ہے جہاں میں ہوتا ہے جلسہ ہدھودوں کا پپیوں کوئلوں اور گلبلوں کا کہ یہاں پہ مختلف قسم کے جو پرندے ہیں وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور انہوں نے ایک جلسہ سا اکٹھے انگیدرنگ انہوں نے بنائی ہوئے ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ پپیوں کوئلوں گلبلوں یہ سارے جتنے بھی ہدھودوں یہ سارے پرندے ہیں کہ وہاں پہ بھی موجود ہوتے ہیں جہاں کرتے ہیں تقریریں پرندے جہاں کرتے ہیں سہر آ کر چرندے یعنی جنت کا منظر پیش کرتے ہوئے وہاں پہ جو شاعر ہے وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہاں پہ پرندے ہیں وہاں پہ کیا کرتے ہیں تقریریں کرتے ہیں اور جو چرندے یعنی جو چار پاؤں والے جو چارہ چرنے والے چارہ کھانے والے جو ہوتے ہیں جانور وغیرہ گھاس چرنے والے چار ٹانگو والے جانور وغیرہ جیسے یہ بکری بغیرہ گائے بغیرہ اس کو وہ چپائے کے رہا ہے یعنی چریندے وغیرہ چرنے والے جانور کہ وہ بھی وہاں پر آتے ہیں جہاں ایک مور کرتا ہے حکومت اپنی جس سے اپنی ریایہ سے ہے الفت مور جو ہے اس کو اس نے کہا ہے کہ وہ مور ایک قسم کے پرندے جن ایک حکمرانی سے اس کی حکومت دکھا رہا ہے کہ باقی جو اس کی ریایہ ہے اس کو جو واقعی پرندے ہیں چھوٹے چھوٹے ان پر وہ کیا کرتا ہے اپنی حکومت کرتا ہے اور اپنی ریایہ سے اسے بہت زیادہ الفتہ یعنی محبت ہے وہاں جا کر کتابیں میں پڑھوں گا بڑا میں آدمی ایک بنوں گا کہ وہاں پہ شاعر کہہ رہا ہے کہ ایسے محول میں میں جا کر کتابیں پڑھوں گا یہاں پہ آپ کو یہ شاعر جو ہے وہ بیٹھا ہوا پڑھتا ہوا نظر آرہا ہے تو وہ اپنے ایک منظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسا محول ہے میں وہاں پہ جا کر پڑھوں گا اور بڑا آدمی بنوں گا اس کے بعد آپ لوگوں نے پیش نمبر 45 کے اوپر آج ہیں اس میں آپ لوگوں کو یہ الفاظ میں انی نظر آرہے ہیں سارس لمبی ٹانگوں والا سفید آبی پرندہ ٹھیک ہے یہ سارس پرندے کا نام ہے جس کی لمبی لمبی ٹانگے ہوتی ہیں اور سفید رنگ کا اور آبی پرندہ ہوتا ہے اس کے بعد کی کر ہے ایک درخت کا نام ہے جھامپل ایک چھوٹا خوش آواز سیاہ پرندہ ہے اس کا کالا رنگ ہوتا ہے اور چھوٹا سا ہوتا ہے گھاس چرنے والے جانور چوبائے الفت محبت ریایہ عوام یہ الفاظ میں انی آپ لوگوں نے اپنی کاپی کے اوپر خوشغط کر کے لکھنے ہیں اس کے بعد آپ لوگ اپنی کاپی کھول لیں ہمیشہ کی طرح آپ لوگ اپنی کاپی کی تحاریخ کریں گے نام وغیرہ لکھیں گے اوپر تحاریخ وغیرہ اس کے بعد پھر آپ لوگ اپنا سبق عنوان چھوٹی سی جنت لے کر اپنا کام شروع کر دیں گے اس میں سوال نمبر ایک ہوگا آپ لوگوں کا خوش خطی یعنی عملہ کے لیے یہ آپ لوگ الفاظ لکھیں گے شفاف کتارے جامپل گونسلا بامروں تتلیوں تتلیوں کی نیچے اس میں زیر اب لگا دیں تقریریں بلبلوں الفت یہ آپ لوگ کی خوش خطی کے الفاظ ہیں اس کے بعد سوال نمبر تو آپ لوگوں کا بنے گا الفاظ معنی کا یہاں پر آپ لوگ اپنے الفاظ معنی لکھیں گے جو کتاب کے صفحہ نمبر پنتالیس پر ابھی آپ لوگوں نے پڑھیں ہیں سارس کی کر جامپل وغیرہ وہ آپ لوگ اس نمبر یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد سوال نمبر تین آپ لوگوں کا ہوگا سوالوں کے جواب لکھئے سوال اس میں نظم چھوٹی سی جنت کی شاعر کا نام کیا ہے توہر راجہ مہدی علی خان آپ لوگ یہ سمبل سے یہ نام بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کا سوال نمبر دو آتا ہے نظم چھوٹی سی جنت میں کون سے پھول اور کون سے بڑے درخت کا ذکر ہے اس کا جواب ہے نظم چھوٹی سی جنت میں سورج مکھی کے پھول اور کیکر کے درخت کا ذکر ہے سوال نمبر تین ہے اس نظم میں ذکر کیے جانے میں لے کیڑوں اور پرندوں کے نام لکھئے تو اس میں جو کیڑے ہیں عام لوگ اس کو اس طرح بسارہ نہیں کیڑے اور پرندے سے کر کے تو سیکھا گیا اس کا نام کیڑے کون سے ہیں بومروں اور دتلیوں ان کا ذکر ہوا ہے اور پرندے سارس جامپل ہودھود پپیہوں کوئل اور بول بول ان سب کا ذکر ہوا ہے اس کے بعد آپ لوگ سوال نمبر چار کریں گے ملتے جلتے الفاظ لکھئے ملتے جلتے الفاظ کس کو کہتے ہیں جن کی آوازیں ایک جسی نکلتی ہیں اس کو انگلش میں رائمگ ورڈز کہا جاتا ہے ملتے جلتے الفاظ لکھئے آوازیں ان کی ایک جسی نکل رہی ہیں آ کر نہ آ کر پرندے چرندے اس کے بعد ہے آپ لوگوں کا حکومت حلفت پڑھوں گا بنوں گا یہ آپ لوگ کے آکے جو ملتے جلتے الفاظ ہیں یہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ جو کام ختم ہو جاتے تو ختم کی حوالے سے ایک لائن آپ لوگ نیچے لگا دیں جسے پتہ چلے کہ آپ لوگوں کا یہ جو سبق ہے یہاں پہ آکے ختم ہو گیا ہے یہ کام آپ لوگ بہت ہی صاحب سے ترمی کاپی پر کیجئے گا اور آپ لوگ کو یہ پہلے بتا دیا گیا ہے کہ اس کام کے بقایت جو نمبر ہیں آپ لوگ کے وہ جو آپ لوگ کا فائنل امتحان ہوگا اس میں شامل کیے جائیں گے تو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ